کیا جمعہ کے روز ناہنا ضروری ہے مستحب ہے نہیں ناہیا تو دناہ نہیں ہے لیکن فضائل بہتے ہیں اس کے ناہنا چاہیے کیا ناہتے وقت قبلے کی جانب چہرہ یا کمر کی جا سکتی ہے اگر ستر کھلا ہوا ہے تب تو بہتر یہ کہ قبلے کی طرف مو یا پیٹ نہ کریں ناہتے وقت اور استنجا خانے میں تو قبلے کی طرف مو یا پیٹ کرنا استنجا کرتے وقت یہ تو حرام ہے کیا عورت اپنے مخصوص ایام میں بھی نہ سکتی ہے نانے میں کیا اگر ضرورت ہے ٹھنڈک کے لئے گرمی ہو رہی ہے تو نہ سکتی ہے صفائی کے لئے نہ سکتی ہے عورت کے لئے گھسل کرتے وقت کیا سر کے بال کھولنا ضروری ہے کھول کر مطلب ہونا فرض نہیں ہے سخت گندی بھی ہے اتنی سخت نہ ہو کے اس کی جڑیں بھی تر نہ ہو اگر ایسی سخت بندی بھی ہے چھوٹی کہ اس کو کھول کر پانی نہیں بائیں گے تو جڑیں تر نہیں تو تو کھولنا ضروری ہو جائے گا نیل پولش لگی ہو کیا گسل ہو جائے گا ناکھنوں میں نیل پولش اگر گسل سے پہلے لگائی ہوئی ہے اور اب گسل کیا تو گسل تو نہیں ہوگا کیونکہ اس کی تیہ جم جاتی ہے ناکھنوں پر کیا گسل بیٹھ کر کرنا چاہیے کھڑے ہو کر بیٹھ کر سنت ہے وہ ستر بھی چھپا ہوا کیا گسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہے ڈالا نہیں آتا ہے ناک میں پانی چڑھانا ہوتا ہے نرمہڈی تک تو یہ گسل میں فرض ہے وضو میں سنت موقت آئے کلی بھی پورے موکے، ہر کل پرزے میں پانی پہنچ جائے دانتوں کی کھڑکیوں میں، سوراکوں میں گھے پوتے ہیں سب جگہ دبان کی کروٹوں دبان کے نیچے سب جگہ پانی پہنچ جائے ہلک کی جھڑ تک یہ گسل میں فرض ہے وضو میں سنت موقت ہے جب آپ کہتے ہیں گسل میں فرض ہے تو یہ عام گسل میں فرض ہے یا جب فرض غسل کیا جائے تو فرض ہے جب بھی غسل کرے تو ظاہر ہے کہ جب ایک سنت غسل کریں گے مصطحب غسل کریں گے تو اس کا بھی فرض اگر چھوٹ گیا تو غسل کا ثواب تو نہ ملانا اور فرض میں تو ہی فرض کہ غسل اترے گا نہیں اگر عمومی طور پر جیسے کہ صرف تھندک کے لیے یا فریش ہونے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے تو کیا تب بھی ناک میں پانی چڑھانا فرض ہو جائے گا اور ہر ہر مطلب کہ کل پھرزے تک کلی کا فرض ہو جائے گا تو غسل اسی وقت کہا جائے گا کہ جب اسی طریقے سے جو طریقہ بیان کیا گیا وہ اب فالی بدن میں پانی ڈال رہا ہے تو یہ پھر غسل نہیں ہے جبکہ تھندک کے لیے گرمی دور کرنے کے لیے تبریت کے لیے تھندک کے لیے تو یہ بھی جائز ہے مباہ ہے اچھی نہیں ہے تو تو سواب ملے گا یا شاور کے ذریعے نہانے سے فرض غسل ہو جائے گا وہ کلیوں ناک میں پانی چڑھا لے جو چڑھانے کا پروپر طریقہ ہے باکہ سارے بدن پر جو آزا جو پارٹ سے گسل میں دھونے فرض ہیں تو وہ اگر دھلگ ہے تو دو دو قطرے کم اس کم بھیگ ہے ہر جگہ سے تو گسلے تو فرض اتر جائے گا بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں بدن میں جن کی احتیاط نہ کی جائے تو اس سے پانی بھیتا نہیں ہے تو وہ اچھا نیچا ہو کر پانی بہانہ پڑے گا اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کہ جو جو شاور میں ناتے ہیں کیونکہ آج کل جو بھی شاور باتروں میں لگ رہے ہیں وہ ایک چھت کے شاور لگتے ہیں اور بھی وہ فکس شاور ہوتے ہیں اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ ہینڈ شاور ضرور لازمی طور پر لگا دیں کیونکہ بعض جگہوں پر پانی ہاتھ ہینڈ شاور ہاتھ میں لے کر پانی پہنچانے میں آپ کے لیے زیادہ آسانی ہوگی صرف نیچے کھڑے لے کر پانی اوپر سے آئے خدشہ ہے کہ شاید جگہ پر پانی نہ بہے جہاں پہ پانی بھانا بھی ضروری ہے بدن کو ملنا بھی سنت ہے ہر جگہ کو ملنا ہے یا گسل کرتے ہوئے کان کے اندر پانی ڈالنا بھی ضروری ہے کان جو بھار کی ستہ ہے یہ دوری نہیں ہے اندر سراغ میں پانی تو نقصان کرے گا بھار کی ستے پر پانی بھیجائے بھیجائے گسل میں یوں یوں کرتے ہیں تو پانی کا چانس دوں گی بھیجائے بعض وقت یہ کہ میل جمع ہوئے ہوتے ہیں یہ کان کی اُدر میل اتنا سخت ہوتا ہے کہ شاید پانی نہ بھائے یہ میل کو انگلی سے صاف کیا جائے یہ اوپر کے ہی سطح میں ہوتا ہے یہ اس حصہ میں یہ بھی تھوڑا تھوڑا فولڈ ہوتے ہیں یہاں بھی تھوڑا ہلا جولا کر میل کی تیہ جمی بھی تو اس کو چھوڑانا یہ فرض ہے یہ ہے تو درست لیکن بعض اوقات ایسی جگہ پر یہ میل وغیرہ جم جاتا ہے جس کا پتہ نہیں چلتا اس طرح کی مطلب کوئی چیز ریج ہے جس کے احتیاج میں حرج ہو جس کے دیان رکھنے میں حرج ہو تو اس میں معافی ہوتی ہے لیکن یہ کہ جب پتہ چلتا کہ یہ رہ گیا ہے جس اب مکھی مچھر کی میٹ ہے یا اس طرح کی باریک چیز رہ جائے بہارشیت میں بھی لکھا اس کو مطلب نہیں کہ رہ گیا تو نماز پر لیت ہو گئی لیکن جب پتہ چلیا تو اب اس کو چھوڑا کر اس پر پانی بہانہ ہوگا کیا تین بار جسم پر پانی بہانہ فرض ہے ایک بار سے فرض ادا ہو جائے گا تین بار سنت ہے اچھا اب یہ شاورک نہیں جائے تین بار کا تو حساب نہیں رہ گا وہ کندے اور یہ ترتیب ہے یہ بھی نہیں رہ گی اس میں یہ کہ ہر طرف سے پانی وہ سوپر سے جیسے آ رہا ہے پہلے سیدھا کندہ پھر بایا کندہ الٹا کندہ اس کی اب وہ ضروری نہیں ہے تو پانی بہر ہے تو اتنی دیر بہتے پانی یہ بہتہ پانی میں آئے گا اتنی دیر بہتے پانی میں یہ رہے جتنی دیر میں تین بار دھل جاتا ہے تو یہ سنت ادا ہو جائے گی غیر ضروری بال کٹنے سے کیا گھسل واجب ہو جاتا ہے اس سے گھسل فرض نہیں ہوتا نہانے کے بعد کیا نماز کے لئے وضو کرنا ضروری ہے نہ لیا اور صحیح معنی میں گھسل کر لیا جس میں وضو شامل ہے اب وضو ہو چکا ہے تو پھر اب دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں کپڑے بدلنے سے یا کسی کا ننگا ستر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا پارش میں نہانے سے کیا گھسل گھسل ہو جائے گا وہ بہ گیا کم از کم دودھو قطرے ہی بہ گئے تو غسل کا فرض تو اتر جائے گا ہر جگہ وہی احتیاط کے ساتھ پانی بہنا چاہیے بارش کا بھی اور وضو کے لئے بھی اگر آزائی وضو پر پانی بہ جاتا ہے ناک میں پانی چڑھا لے کلیاں کر لے خیر اگر کسی نے ناک میں پانی نہیں چڑھایا کلیاں نہیں کی وضو تو ہو جاتا ہے لیکن سنت محققہ تھا ہے یہ کلیے ادنا کربانی چڑھا لہا